اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی میرا نام ہے عبدالجلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹوزیٹ ایڈکرانیس یوٹیوب چینل آج ہم بات بتانی والا ہوں میرے پاس جو ہے ٹو ایچ پی موٹر ہیں بتیس سلاڈ اس موٹر کا وائنڈنگ ڈیٹا کے بارے میں تفصیلی ویڈیو میں نے لے کر آیا ہوں کسی طریقے سے اس موٹر وائنڈنگ کر سکتا ہوں اس طرح جو میں نے موٹر کول کیا اس کا جو بتیس سلاڈ موٹر ہیں اور اس کا جو سٹارٹنگ میں تار استعمال کیا ہے پرانا کپنی والے تار جو ہے ڈبل تائیس نمبر ڈبل تائیس نمبر ہے اور رننگ میں ڈبل تائیس اور ڈبل بائیس استعمال کر سکتا ہے اس طریقے سے موٹر وائنڈنگ ہے اور کنیشن جو ہے کنیشن جو سیریس کنیشن ہے میں نے اس تفصیلی ویڈیو لے کر آیا ہوں براہی مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ساتھ نی آنی والی ویڈیو کی نیوٹوپیکیشن آپ کے ساتھ ضرور مل سکتی ہے یہ جو پرانا مادل بتیسلاڈ ڈو ایچ پی موٹر ہے اور اس کا جو میں نے کاپر میں وائنڈنگ کرتا ہوں اس طرح جو میں نے موٹر ساف کیا اور اس کا جو پیپر میں نے ڈال دیا اس کا جو ناپ ہے فیس ٹفال جو لمبائی چھوڑائی ناپ کرو ناپ کر سکتی ہے کہ لمبائی چھوڑائی کتنے ہیں اس کا جو لمبائی جو ہے تقریباً چار اشاریہ دو چار اشاریہ دو انچ چار اشاریہ دو انچ اس کا جو لمبائی ہے اور چھوڑائی اس کا جو لمبائی چھوڑائی ضرور ناپ کریں لیکن اکثر موٹر جو ہے اس طرح جو میں چار انچ ہے لمبائی چھوڑائی چار اشاریہ دو لمبائی ہے اور چھوڑائی چار انچ ہے اور اس کا جو اس موٹر میں دو دو سلاڑ جو ہے چھوٹے چھوٹے ہے اس میں سٹارٹنگ کوئل اس میں ڈال دیا اس کا جو تقریباً آٹھ سلاڑے جو چھوٹے چھوٹے ہیں اور اس طرح پورا جو بڑے سلاڑے ہیں اس طرح جو میں نے حساب کیا جو تو بتیس سلاڑ ہے اور اس کا جو میں نے پارمولہ لکھا ہوا اس کا جو ٹھو ایچ پی موٹر ہے اور اس کا جو پارمولہ ہے جو سلاڑ جو ہے بتیس ہے بتیس سلاڑ ہے اس کا جو اس طرح سٹارٹنگ کا جو پیچ ہے جو ایک سے چھوٹے ہیں چار درمیان میں خالی ہے اور اس کا جو پچیس پچاس ٹھن ہے بیس نمبر کا پروائر سے پچیس پچاس ٹھن ہے کا پروائر سے اور اس طرح جو رننگ کے پیچھ میں ایک سے چار پیچھ ہے دونوں دو سلاڑ درمیان میں خالی ہے پواہ چاپس ٹھنہ خالی ہے اس کا جو میں نے تار استعمال کیا ہے 9 نمبر وائر اسکمال کیا ہے 12, 12 www تو جمع کرے جو 19 نمبر وائر آئے ہیں اور اس طرح جو 123 تو جمع کرے جو اس طرح 20 نمبر طار آئے ہیں میں نے اسکمال کیا ہے 19 جمع 22 دونوں تار میں نے اسکمال کیا ہے رنن میں کاپر وائر اس طرح جو پورا پرمولہ ہے اور اس طرح جو تار جو ہے تقریباً بائیس سو گران ٹوٹل موٹر میں لگا ہوا ہے ایک ایک سیٹ کا جو تار وزن آپ دیکھتے ہیں کتنے وزن ہیں پسٹا پال جو پرمی کا جو سائز ہے سائز لگائے کی سائز اچھی طریقے سے سائز کا نام بھی کریں اور میں نے تار استعمال کیا ہے انیس جمع بیس اور اس کا جو ایک ایک وائل کا جو ٹرن ہے یہ کتنے وزن ہیں اور اس کا جو وزن جو ہے تین سو اسی گرام تین سو اسی گرام ایک رننگ کی کوائل کا وزن ہے تین سو اسی گرام اور سٹارٹنگ کے سٹارٹنگ کوائل کا جو وزن جو تقریباً ایک سو ساٹھ گرام ہے ایک سو ساٹھ گرام جو پسٹا پال جو ایک کنیکشن ہے اس طرح جو دیکھتے ہیں کہ کنیکشن اور کوائل میں کس طرح کسے ڈال دیا پورا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے دو سلاٹ جو چوٹے ہیں جو اس طرح جو رننگ کے کوائل کے بیچ میں خالی ہوتی ہیں لیکن سٹارٹنگ کوائل کا جو رن کم ہے اور تار بھی چوٹا ہے میں نے ایک کوائل پورا کیا اس طریقے سے پورا رننگ کا کوائل ڈال دیا بہت ایجی آسان طریقہ ہے اس طریقے سے جو پورا رننگ کوائل ڈال دیا اس کا جو تین تین سیٹھ ہے رننگ کا میں نے رننگ کا کوائل پورا کیا اور رننگ کو کوائل پورا کیا اور اس طرح سٹارٹنگ جو پیچوں کے ڈال دیا ایک کوائل رنننگ کے رننگ کوائل پھر ڈبل کیا اور ایک کوائل پچاس پچپنی طن ہیں کی پچاس پچاس ہی اس کا خالی والی کوائل ہے اس میں اکڈا گیا میں نے ایک کوئل تیار کیا ہے اس کا ٹوٹل وزن ہے ایک سو ساٹ کرام اس طرح جو میں نے موٹر کمپلیٹ کیا اور اس طرح جو میں نے کنیکشن کیا جو سمپل سادہ کنیکشن ہے رننگ کا سٹارٹنگ کا یہ جو رننگ کا جو مین کنیکشن ہے میں نے ایک سے تین کنیکشن کیا اس کا جو بڑا سے بڑا سیرہ ملایا ہے اور چھوٹا سے چھوٹا اور پھر بھی بڑا سے بڑا سیرہ ملایا ہے اس کا جو کنیکشن ہے سمپل سادہ کنیکشن ہے اور اس میں رننگ کا جو دو کنیکشن میں نے مین کیلئے باہر سے باہر ڈال دیا اس کا جو دو کنیکشن ہے مین کا میں نے کنیکشن کیا ہے ایک سے تین کنیکشن ہے اس طرح جو بڑا سیرہ بڑا سیرہ ملایا ہے چھوٹا سیرہ جو چھوٹے سے جو سمپل سادہ کنیکشن ہے پیڈیسٹرٰ پین پن ہی تک اچھا جدو ایلیو ایک سکتے ہیں defeat xp موٹر پین. والے سے کام کام مکerk ہے اور ایک کنز دوسر مل gest پلیٹ کیلئے جا رہے ہیں میں نے ایک کنز دیا جادہ ل Complete कفلوشیزی بنیاد spoken اور میں ایک تار کلیٹ کے لیے ڈائیرک کپسٹر کیلئے جweise میں infant کیا میں بیند میں آپ کو ہر سیسنگ کپسٹر کے لیے دارک ک stimuli کے لیے میں اسی طرح کی طریقے سے کنکشن کرتا ہوں دو تار ایک سٹارٹنگ اور ایک رنگ کپسٹر کے لئے ہیں اور اس طرح دو تارے ہیں جو تلچ پلیٹ کے لئے ہیں اور اس طرح جو کنیکشن کمپلیٹ کیا ہے اس کا جو کارٹن کا خیال لگے اکثر کارٹن میں کوائل شارٹ یا اور غیرہ نہیں ہے اس کا جو کنیکشن ہے یہ کمپلیٹ کیا اور فائبر جو ہے اچھی طرح سے پریس کریں تاکہ شاک نے نہیں ٹچ دیا میں نے وارنش کیا اور اس کے بعد میں نے فیٹ کیا اور یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ رننگ کا جو ایک وائر ہے مین اور دو کپسٹر کی سٹارٹنگ اور رننگ کپسٹر کا جو دو تارے ہیں میں نے اس طرح سے ٹچ کیا ایک سٹارٹنگ اور ایک رننگ اور ایک مین رننگ سے ٹچ کیا اور یہ تار جو ہے جو کٹس پلیٹ کے لئے سٹارٹنگ کپسٹر کے لئے آیا ہو اور اس طرح جو ایک تار ہے جو یہ سٹارٹنگ کپسٹر اور کٹس پلیٹ کی کنیکشن نہیں ہے یہ رننگ کپسٹر کے لئے آیا ہو اس طرح جو ایک تار ہے جو کامل ہے یہ رننگ کا ہے اور ایک سٹارٹنگ کا تار ہے میں نے چیت کیا جو کتنی ایمپیئر آئے ہیں کتنی ایمپیئر سے موٹر چل رہا ہے سٹارٹنگ کپسٹر کے لئے ہیں اب دیکھ رہی ہیں ایک مینٹ سوچ لوز ہوتا ہے ایک مینٹ اچھا میں نے موٹر سٹارٹ کیا اور بہت اچھی ترخیص سے سٹارٹنگ لیا ہے اور اس کا جو ایمپیئر ہے یہ کتنی ایمپیئر آئے ہیں میں نے ایمپیئر سٹارٹ کیا ایمپیئر ہے تقریباً تین اشار یا نو ایمپیئر بہت اچھی طریقے سے موٹر سٹارٹنگ کر سکتی ہے اور بھی ایمپیئر پلپل برابر ہے لیکن ایک سر موٹر جو سات ایمپیئر چین پیئر نہیں ہے ایمپیئر زیادہ ہے تو موٹر زیادہ گرم ہوتا ہے اسے موٹر پارولی سے موٹر وائنڈنگ کر سکتا ہوں بہت بیسٹ وائنڈنگ ہے اور اس طرح جن اچھی ترے پیسے میں نے موٹر وائنڈنگ کیا ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو ضرور شیئر کریں اگر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کیلئے اللہ حافظ